بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کروں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکچولی ستارہ یاسین جو اس وقت کرنے سیچویشن میں ہے نا ڈیووز کے معاملات ساجت سے علیہ دگی کوسر کے ساتھ لڑائیں چگڑیں اور سون یہ سب کچھ جو چل رہا ہے اس کو اس کنڈیشن تک پہنچانے والا ڈیووز کے دروازے تک پہنچانے والی اصل میں عورت کون ہے اس عورت کا کردار کیا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ ستارہ کی زندگی میں انٹرفیر کرتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ستارہ کو برباد کرنے میں یہ کوئی قصر باقی اٹھا کر نہیں رکھتی یہ سب کچھ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ناظر میں آپ کے ساتھ ایک بڑے انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑا زبردست فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہ آج سے جو ہے وہ اگر ہم کوئی پندرہ سے بیس سال پیچھے چلے جائیں تب کی بات ہے چھوٹے ہوتے تھے ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہوتی تھی اچھا وہ عورت جو تھی اس عورت کی شادی نہیں ہوئی تھی اس شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر جو بھی وجہ تھی وہ عورت نفسیاتی مریضہ بن گئی اس عورت کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر گیٹ کے اوپر بیٹھ رہا تھے گیٹ میں بیٹھتی وہاں پہ اس کے فیملی نے اس کو چار پائی لگا کر دی اس کو گھر میں نہیں بٹھاتے تھے وہ گھر کے باہر چار پائی پر اس کو سارا دن دیرنات وہی پر بیٹھے رہتی رات کو وہی سوتی صبح کو وہ وہی سارا دن وہی پر لیٹے رہتی اس کو کھانا پینا سارے معاملات اس کے وہی پر چار پائی پر ہوتے اچھا اس کو حورت کا حال یہ تھا کہ وہ ایک پاؤں سے جو ہے وہ لنگڑی تھی اچھا اس عورت کا کام کیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک پاؤں سے جو ہے وہ لنگڑی تھی دوسرا وہ بڑے کھورے مزاج کی عورت تھی کھورا مزاج کہتے ہیں بڑا تلخ مزاج عورت ہر کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دینی چونکہ نفسیاتی مریضاتی شاید اس کے لیے سب کچھ نارمل تھا تو لوگ جو ہے وہ اس کے پاس جانے سے بھی ڈرتے تھے عام طور پر جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں تھا اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا ہم بچے تھے اس وقت کیونکہ تو ہم جو ہے وہ ہم اس کے پاس نہیں جاتے تھے ہم بڑا ڈرتے تھے جس گلی میں بیٹھی ہوتی تھی جہاں پر اس کا گھر تھا وہ گلی بھی ٹریول نہیں کرتے تھے اوپر سے گھوم کر اگر کوئی کام بھی جانا ہو اوپر سے گھوم کر ہم لوگ جائے کرتے تھے وہاں سے نہیں جاتے تھے اور اس کو جو ہے وہ پورے گاؤں کے لوگ اس کو ڈڈی کے نام سے جانتے تھے اب ای ڈانٹ نو کہ اس کا ریال نائم کیا تھا بلال ڈڈڈی کہتے تھے اس کو ڈڈڈی یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کا کام یہ تھا ہم نے اپنے بڑا سے پوچھا کہ ڈڈڈی ایسی کیوں ہے چونکہ ہم بچے تھے ہمارے پیجائش سے بھی بہت پہلے کی تھی ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو ہم نے پوچھا کہ ڈڈڈی ایسی کیوں ہے ڈڈڈے کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ایکچولی یہ عورت جو ہے وہ جب یہ ٹھیک تھی نا تو بڑی ظالمہ تھی یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتی تھی تو یہ کسی بددعا کا نتیجہ ہے جس وجہ سے یہ اس حال کو پہنچ گئی ہے یہ سون باقی جو ایکچولی حصرت کیا ہے وہ اللہ تعالی کی ذات بہتر جانتی ہے اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ اس ساری دنیا کے معاملہ چلانے والی ہے کون کس حالت میں کس وجہ سے ہے کیوں ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے لیکن جو ہم نے سنا تھا جو دیکھا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شرکت یہ ڈڈڈی اس کا نام تھا تو اس کو جب بھی کوئی ڈڈڈی کا نام لیتا تھا تو ہر کسی کے مائنڈ میں ایک ایمج بن جاتا تھا کہ ایکچولی وٹ اس ڈڈڈی وہ پاؤں سے لنگڑی وہ جو ہے وہ ہر کسی کو دیکھ کر اپنا جو ہے وہ ڈنڈا اس کی طرف کر کے اس کو مارنے کی کوشش کرنے والی ہر آنے جانے والے کو گالیاں دینے والی ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اُلجنے والی بغیر بات کے بھی اُلجنے والی ایک ظالمہ عورت اس طرح کا اس کا اس ڈڈڈی کے نام کے ساتھ ایک ایمج بن گیا تھا آج کل یوٹیوب پر ناظرین یہ ڈڈیاں بہت عام پائی جاتی ہیں میں نے جو ہے وہ کل بھی ایک ڈڈڈی کے بارے میں آپ کو انٹروڈیوز کروایا تھا ایک ڈڈڈی کے بارے میں آج آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایکچلی ہوتا کیا ہے ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کی دنیا میں نارملی لوگ اپنا کام کرتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کانٹینٹ بنائیں ہم کام کریں ایسا کام کریں کہ لوگ ہم سے انسپائر ہوں لوگ ہم سے متاثر ہوں ہماری پرسنیلٹی کے ساتھ جڑ جائیں ہمارے کام کے ساتھ جڑ جائیں ہم سے محبت کریں اور جہاں وہ ہمارے کام کا انتظار کریں جس وجہ سے جہاں وہ ہمیں اس معاشرے میں عزت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی اس مقصد کے لیے لوگ یوٹیوب پر آتے ہیں فیس بک پر آتے ہیں سوشل میڈیا پر آتے ہیں جس کے اندر جو فن ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے وہ اس ٹیلنٹ کو وہ باہر لے کر آتا ہے یوٹیوب بڑا موقع دیتا ہے لیکن یہاں پر یوٹیوب کی دنیا میں اس کام کرنے والے یہ جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر نظر رکھ کر کچھ ڈڈیاں بیٹھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہوتی ہیں جو ہر آنے جانے والے کوئی ڈانٹتی ہیں ہر آنے والے جانے والے کے پیچھے بھاگتی ہیں اس کو گالیاں دیتی ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں ایونکہ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کرتی ہیں ایسی ہی ایک ڈڈڈی ہے جس کا نام اس وقت یہ ایکسپوز ریاکشن چینل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج سے چند دن کابل یہ محترمہ ایکسپوز ریاکشن چینل کے نام سے جانے جاتی تھی پھر یہ ہوا کہ مختلف لوگوں نے اپنے ویڈیوز میں اس کا انٹرو کروایا ایکسپوز والی کہہ کے ان کو یہ بات بہت بری گزری کہ لوگ مجھے ایکسپوز والی کے نام سے جانے میری تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے میرا تو کوئی نام ہی نہیں ہے انہوں نے ایکسپوز سے پہلے اپنا نام لگا دیا شبنم ایکسپوز ویڈیو ریاکشن چینل دو مرلے کا نام بنا دیا ایکچولی اگر وہ سمپلی آپ ڈڈی لکھ لیتی وہ بھی کافی تھا آپ کو یہ اتنا بڑا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی لیکن خیال جو بھی ہے کیا 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 اس عورت نے عام طور پر ناظرین وہ جو ڈوٹی تھی نا وہ جو ہے وہ جب وہ اس کے آخری ایام چل لے تھے وہ بہت زیادہ بدصورت ہو گئی تھی اس کی سکین جو تھی وہ فیس کی سکین دھلک گئی تھی نیچے چہرہ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ کالا ہو چکا تھا بال جو ہے وہ اس کے ہر وقت الجھے ہوئے آڑے ترچے اور مختلف کلرز میں اس کے بال ہو چکے تھے اور اگر رات کو جو ہے وہ کوئی بچہ وہاں سے گزرتا تھا تو ایک دم اس پر نظر پڑھنے سے وہ خوف زرہ ہو جاتا تھا وہ ڈر جاتا تھا اس طرح کی جو ہے وہ اس کے لاسٹ میں حالت ہو گئی تھی یہی حالت سیم جو ہے وہ یہ ایکسپوز والی گندی آنٹیا سیم جو ہے وہ ان کی بھی یہی حالت ہے کیونکہ یہ کرتی ہی کیا ہے یہ نارملی اپنا کام کرنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں جیسے ستارہ یاسن کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہوئی آج سے جو ہے وہ ناظرین اگر ہم کل کی بات کریں زیادہ پیچھے نہ جائیں تو کل کی بات کریں جو ہے وہ آدھے کلومیٹر کائنوں نے ایک تھامنیل بنایا ہوا ہوتا ہے آدھے کلومیٹر کے تھامنیل کے اوپر کیا لکھا ہے یہ کہتے ہیں جی ستارہ کے عاشق ستارہ کے عاشق سیراتہ ساجد کو ستارہ کے ساجد سیراتہ ساجد کو لے کر جو پلاننگ کیا وہ بھی ایکسپوز ستارہ کا پیڈ عاشق فل ایکسپوز کوسر کی طبیعت خراب کوسر کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کیا آدھے کلومیٹر کا یہ تھامنے لکھا جب بیچ میں جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا اچھا ابھی بتاتا ہوں بیچ میں کیا لکھلا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ستارہ کی بیٹی آیت ناجائز ہے کون ہے اس کا اصلی باپ ستارہ کے بہت بڑے راز کا کھلا سا اچھا نیچے کہہ لکھتے ہیں شادی شدہ ہو کے ساجد کے نکاح میں رہ کر ستارہ اتنا گھٹیا کام کی تھو ہے ستارہ پر اسی طرح کی جو ہے وہ مختلف اقواسیت انہوں نے جو ہے وہ اپنے تھمنیل پر اپنے چینل پر کی ہوئی ہیں اچھا جب میں بڑا کیوریس ہوا کہ ایسا ان کے پاس کوئنسا راز آ گیا کیا ہے ایسا کہ جو ہم نہیں جانتے مطبعہ اس فیملی کے ساتھ اٹیچ ہو کر بار بار مختلف موقعوں پر ان کے گھر چکر لگا کر شزاد کے ساتھ دوستی رکھے ساجد کے ساتھ دوستی رکھے ان کے پورے خاندان کے ساتھ دوستی رکھے مطبعہ ایسا کیا ہے جو ابھی تک ہم تک نہیں پہنچا ہم جو ہے وہ نکال نہیں پائے کیونکہ میڈیا پرسن کی نظریں ہوتی ہیں میڈیا پرسن غور کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا غلط ہو رہا ہے یا کہاں پر کیا صحیح ہو رہا وہ نظر رکھتے ہیں ایسا کیا ہے جو ہم تک ابھی تک نہیں پہنچ پائے دیکھیں اس ڈڈی نے کیا نکالا جب اندر جا کر دیکھا تو یقین کہ اچھا آپ کو بھی بتا دوں فرسٹ اف آل آپ کو میں وارننگ دے دوں کیونکہ اکثر میں نے کہتے ہیں کہ آپ وارننگ نہیں کرتے وارننگ دے دوں اس عورت کے چینل کو آپ نے اپنی ذمہ داری پر دیکھنا ہے فرسٹ اف آل تو میں ریکمینٹ کروں گا کہ دیکھیں ہی نہیں لیکن پھر بھی اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے نہ رہا جائے نہ آپ سے برداشت ہو تو پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے تو فرسٹ اف آل تو خالی پیٹ دیکھنا ہے کچھ کھائے پینے کے بعد اگر آپ دیکھیں گی نا تو یہ ہوگا کہ آپ ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی وہ میٹنگ سٹارٹ کر دیں گی کیونکہ اس کی آواز یہ ایسی ہے ایک تو آواز ایسی ہے ایک جو ہے وہ مطلب باتیں ویسی کرتی ہے اب مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں ستارہ کی بیٹی آیت ناجاز ہے کون ہے اس کا اصلی بیٹ اس طرح کر کے بات کرتی ہے عام طور پر نارمل بندہ وہ میٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے خالی پیٹ دیکھنی ہے اور ساتھ میں موٹیلیم یا پھر اس طرح کی کوئی بھی ایسی میڈیسن رکھنی ہے جو آپ کو جو آپ کو جو ہے وہ آپ کی وہ میٹنگ کو کنٹرول کر سکے ورنہ جو ہے وہ کھایا پیا سب نکل جائے گا اور پھر جو ہے وہ ایک لمبہ عرصہ آپ کا کچھ کھانے کو دل بھی نہیں کرے گا اس طرح کی یہاں سے یہ گندے لوگ ہیں اس طرح کا ان کا گندہ کام ہے ایکچولی اب دیکھیں نا یہ کہتی ہے اپنی ویڈیو میں یہ کہتی ہے یا پھر اس جیسے باقی لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ نے جو ہے وہ کوسر کا بچہ کھا لیا ستارہ نے کوسر کے بچے یہ اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت گھٹیہ لفظ استعمال کرتے ہیں ستارہ نے کوسر کا بچہ مار دیا یہ ستارہ جو ہے وہ بچے کھانے والی ہے ستارہ نے کوسر کا بچہ کھا لیا وہ یار تم لوگ جو ہے وہ پوری کی پوری پانچ فٹ کی عورت کھانے کے چکروں میں ہو تم پوری کی پوری ستارہ کو کھانے کے چکروں میں ہو اور اس پر الزام اذارے ہو کہ اس نے جو ہے وہ کوسر کا بچہ کھا لیا خدا کا خوف کرو یار اس دنڈیوں نے جو ہے وہ یوٹیوب پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آئی روز جو ہے وہ یہ کسی نہ کسی کی مٹی پلیت کرتی ہیں آئی روز جو ہے وہ یہ کسی نہ کسی غریب کا گھر اجاننے کی کوشش کرتی ہیں آئی لوگ جو ہے یہ کسی نہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کو ملتا کیا ہے کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ ان کے ٹکے کی اوقات نہیں ہے یہ خامخواہ جو ہے وہ اپنے اندر کا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ ڈوڈی کے لیے زہر پھلا کر ان کو تکلیف دے کر ان کو جہاں ان کے رستے میں ہرڈلز کریٹ کر کے وہ اپنا بدلہ اس طرح سے لینے کی کوشش کرتی تھی سیم یہی کام ان ڈڈیوں کا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ زندگی نے یقیناً کہیں نہ کہیں بہت برا کیا ہوگا ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ زندگی نے ان کو بھی تکلیف دی ہوگی وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو محنت سے کام کرنے والے لوگوں کے رستے میں رکاوپٹیں کھڑی کر کر ان کو اعضاء پہنچا کر ان کو تکلیف دے کر جو ہے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہیں ایکچلی ناظرین یہ خواتین جو ہے نا یہ جو گندی عورتیں جن کو اکثر چونکہ ہمارا آنٹی مار پروگرام چل رہا ہے اس آنٹی مار پروگرام کی طرح ہم جو ہے وہ اس طرح کی گندی عورتوں کے بارے بات کرتے ہیں ایکچلی یہ جو گندی عورتیں ہیں نا ایکچلی یہ لوگ نفرت کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ قابل رحم ہیں ان پر رحم کیا جانا چاہیے ان کو جو ہے وہ رحم کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے ان پر ترس کھانا چاہیے اور اس طرح کے لوگ جن پر ترس کھایا جاتا ہے جو پاگل بھی ہوں جو نفسیاتی طور پر منٹل بھی ہوں جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں جو لوگوں کو اعضاء پہنچاتے ہوں جو لوگوں کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہوں جو نارمل سوسائیٹی کے لیے ڈینجرس ہوں اس طرح کے لوگوں کی جگہ یوٹیوب یا پھر گھر نہیں اس طرح کے لوگوں کی جگہ ایکچولی پاگل خانہ ہوتی ہے اب تکل اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لکھے اور یہی ہے میں نے جو سمنیل پر لکھا نا ٹائٹل پر لکھا یہی ہیں وہ عورتیں جو ستارہ کو اس سیچویشن تک پہنچانے والی ہیں یہی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے جو ستارہ کو اس سیچویشن تک پہنچا جائیں کیونکہ ان کی گندی باتیں ان کا یہ گندہ زہر سن کر کوسر کے باقی کے جو لوگ ہیں کوسر سمید باقی جو خاندان ان کے لوگوں میں یہ ان کے دماغوں میں یہ زہر بھر جاتے ہیں اس طرح کی بکواسیت کا کے ایز ارزلٹ پھر جو ہے وہ اس طرح کے اٹیک کرتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی فیملی کے لوگ مجھ پر ازام لگاتے ہیں تو ان کے وہ کوئی اللہ دین کا چرال تھوڑی ہے ان کے پاس جا وہ کوئی جادوی گلوب تھوڑی ہے کہ ان کے مائن میں خود بخود باتیں آ جاتی ہیں نورمند جو چیزیں چل لی ہوتی ہیں وہ جو بندہ دیکھ نہیں سکتا وہ خام خاتھوڑی بندے کے دماغ میں آ جاتا ہے اس طرح کی گندی آٹی ہیں ان کے دماغوں میں چیزیں بھرتی ہیں ازلزلٹ ان کے خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ